ایک پینڈویچ ایک جیلی پیر رہندا سی انہیں اپنے روزی روٹی تا بنا بنایا سی اور جدر جاندا سی چنگی کھلی روٹی پانی کھاندا سی انہیں تین چار نال چیلے بھی رکھے ہندے سمجھے انہوں پکھیاں پکھیاں چال دے رہندے سی ایک دن انہوں نے کھول ایک عورت آئی تھی آگے کہندی بابا جی کل تسی ساڑھے کاراں ہونا ہے میں توڑی دعوت کرنی ہیں پیر نے کیا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں آجا مانگی اگلے دنوں پیر اپنے چیلیاں نو لے گئے تو اس کارویچ گیا چلا تو اس کارویچ جا کے بیٹھا تو اس کارا لے میاں بیوی تو دنیا نے کیا بابا جی دعا کرو بارش ہو جاوے ایسی بارش تو بڑے ترسے پہنے تو پیر صاحب نے کیا گلی کوئی نہیں ایک کٹا لگے گا تو بارش ہو جائے گی انہوں نے کیا ٹھیک ہے پیر صاحب انہوں نے کٹا لیندہ پیر صاحب نے دعا کی تھی انہوں نے بارش ہو جائے گی تو وہ جان لگا تو انہوں نے کہا کہ پیر صاحب تسیہ عجرات پھر اتھی رو تو صبح چلے جائے جائے تو پیر صاحب کہا نہیں نہیں میں اتھے نہیں رہنا میں اور بڑیاں جنگہ دے جانا ہے تو وہ زید کرنا کہ میں نہیں نہیں پیر صاحب تسیہ رو آج اتھے ہی رو تو اے وے کہ پیر سے چیلیاں نے بھی زید کرنی شروع کر دی کہ پیر صاحب رہ پہی آپ اجرات اتھے انہوں نے ایڈا سونا اپنے کھانا دیتا ہے تو منتہ کر رہے ہیں تو آپ انہوں نے مان لیے آپ پھر کدھی یہ کہاں چلے جائیں گے پیر نے اپنے چیلیاں نے گل سونا کے بڑا گوسہ چاہ رہا سی کہ میں اپنی جان چھڑا رہے ہیں تو تو یہ زید کر رہے ہیں چلو انہیں آیا ٹھیک ہے میں توڑا لالنا صاحب انہیں کہا چلو ٹھیک ہے میں آج راہ دے تھی رہنا تو راہ تو اتھے ہی سون گیا ہے جلے ادھی راہ دا ٹیم ہویا پیر صاحب اٹھے تو انہیں مارے چیلیاں نے ٹھڑے انہیں کہا اٹھو ہے کو میری بھی ان عزت رکھو آپ اور وہ بالٹیاں آتے وہ نلکے تو پار پار گئے سارے ویڑے جو پانی تروں کو بار ویتروں کو تاکہ انہوں نے پتا لگے بھی صبح ہوئے تو ویکھن دے اکھن بھی واقع ہی بارش ہوئی تے چیلے اکھا مال دے مال دے اٹھے انہ نلکے تو پانی پر رہا رہاں تے ویڑے جو پنی تروں کے آی دے بار گلے جو پنی تروں کے آی تے اٹھاک گیا تے اٹھاک آر کے آ کے سون گیا تے جلے صبح ہوئی تے ملے آل ہے دیا ہنی گونی کٹھے تے انہیں ویکھیا بارش ہوئی انہوں نے کہا یار واقع ہی پیر صاحب دے بڑے پہنچے ہیں انہیں انہیں بارش پو آتی ہے تے وہ سارے انہیں کٹھے ہوکے پیر صاحب گل گیا ہے تے پیر صاحب انہوں نے کہنے پیر صاحب تسی آج رات ساڑھے کو فیر رو ہو آسی تو انہوں بکرہ کھوانے آتے ایک رات اور بارش پہا دے پیر صاحب بکرے دا ناس ان کے بڑا خوش آیا تھے انہیں کہا ٹھیک ہے تسی بکرہ پکاؤ تو میں دعا کرنا پیر صاحب جلے دعا کرنے لگے تھے انہیں چیلیاں نے کہا کہ پیر صاحب آج دعا نہ کرے آجی تو ملے آلیاں بڑے گسے نہ کیا کیوں تو چیلے کہنے کیوں کہ بدل آج ساری رات پانی تراؤں کے تھکے پہنے